آل جناب صوفی محمد اسمائید قادر ملدانی فردوس زی چشتی صاحب کی تخلیخ شاہکار تاریخِ صوفیہ اکرام و سلاتینِ دکر سلطنِ خطب شاہیہ دو جلدے حضرت کا تخلیخ شاہکار ہے اس کی رسمِ اجرام شہزادِ حضور موسی زبن حضرت سید شاہ آشم عارب باش شاہ قادر علم الدزلہ علالی کے دستِ مبارک سے اس کی رسمِ اجرام ہوگی چاہتی ہے آپ حضرات کو لاحظہ فرمانے کہ یہ دو جلدوں میں کتاب ہے تاریخِ صوفیہ اکرام سلاتینِ دکر سلطنِ خطب شاہیہ جلدہ اول سلطنِ آقیب جاہیہ جلدہ اوم جو تخلیخ شاہکار ہے جو حضرات اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت ہے چھ سو روپیے لیکن آج کی خصوصی قیمت ساڑھے تیس سو روپے رکھی گئی ہے جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں باب الداخلے کے پاس کتابیں رکھی ہوئی ہے حاصل فرمائیں اور جو حضرات جلسے کے بعد دیگر کئی ایام میں اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اس لئے بکھاؤز چار منار حضرات سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں سب حضرات ایک مرتبہ محبت میں جھوک کر بابا دے بلند کہتے سبحان اللہ آپ حضرات کے دنوں کی دھڑکن گزشتہ سے پیوستہ کلہ مرکزی میلات کمیٹی کتابت پر خطیب شوراوار حضرت اللہ مولانا عمر علی صاحب لبت ذلہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اسے خطاب کیا مرکزی میلات کمیٹی کتابات مہددارہ اور علاقین نے آپ کے جذبات اور حضرت اللہ مولانا عمر علی صاحب لبلہ کے احساسات کو دیکھا کہ آپ میں کس قدر حم اجازی پائی جاتی ہے پھر بارے دیگر آپ کی سباتوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے عشق کی زیافت کرنے کے لیے کلہ مرکزی میلات کمیٹی نے شمال ہم کی مملکت خطابت کے شہیر شاہ حضرت اللہ مولانا عمر علی صاحب جبلا کو بدل کیا ہے بس چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو بیدار کرلو مرکزی تخریم کے لیے تیار کرا لوں پھر اس کے بعد حضور قبلہ عمر علی صاحب جبلا کو دعوت خطاب دوں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر باوادِ بلد کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں یا خسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں جس وقت کہو صلی اللہ آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں وہ جذبہ اخلاص و وفا دیکھ رہے ہیں دیبا سے غلاموں کی ادا دیکھ رہے ہیں یہ بزم شہدی کہ یہاں بیٹھو عدب سے لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں عالی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضاقہ فاضل بریلوی علیہی نعمت ورزوان نے کہا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہے پتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محبے نہیں میرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا بس آخری شہر ہے خطیب نامدار کی خدمت میں عریضہ خطاب رکھنے جا رہا ہوں عالی حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب حضور غبلہ سے توجہ چاہتا ہوں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب آلہ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کبھی آپ نے سنا ہے کہ دالب اور مطلوب میں محب اور محبوب میں عاشق اور معشوق میں افراغ و تفریغ والی بات میرے تیرے والی بات نفاق والی بات کہ یہ چیز تیری ہے یہ چیز میری ہے کبھی ایسا ہوا کبھی نہیں ہوا اپنے مدعے کو بیان کرنے کے لیے کلمہ تکیبہ سے خیرات حاضر کروں محتاج بن کر کلمہ تکیبہ کی تہلیج پر دستک دوں تو پھر بات بیان کروں کہ آلہ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہوں مالک کی حبیب ہمارا کلمہ ایک ہے اس کے حصے دو ہیں پہلا حصہ حصہ توحید لا الہ الا اللہ دوسرا حصہ حصہ رسالت محمد الرسول اللہ حصہ توحید میں ذات اللہ حصہ رسالت میں ذات محمد حصہ توحید میں حرف عبارہ حصہ رسالت میں حرف عبارہ اللہ کے نام میں حرف چار محمد کے نام میں حرف چار اللہ کے نام پر تجدید محمد کے نام پر تجدید اللہ کے نام پر نکتہ نہیں محمد کے نام پر نکتہ نہیں ارے جو محب اپنے محبوب کے نام پر نکتہ برداشت نہیں کرتا وہ نکتہ چینی کیسے برداشت کرے گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محبوب نقیم راہ دے راہ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیبِ باوِقار مقررِ مشکبار اہلِ سنت کی ذلخقار گلشنِ رسالت کی محکار دریوز اگرے اہلِ بیتِ اتھار گلے گلدارے گلشنِ خطابت حضرتِ اللہ مولانا سے عمر نورانی صاحب جبلہ منتظرہ بلالی کیا بھی سے موتبالہ التباس کرتا ہوں کہ آج کے باری سپیشل سے خطاب فرمائے حضرت جبلہ کا استبار زوردار ناروں کی برد کرے نارے تنویر پوری آفوروں کی آبادہ آخرتر تندرے بہتے سبھنے لما کو جو پیدے پوری محمد کے ساتھ پوری محمد کے ساتھ پوری محمد کے ساتھ پوری محمد کے ساتھ نارے تنویر نارے رسالت نارے رسالت بلمایے برسالت ہوتا ہے رسالت الفاتحہ اللہ حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 صدق اللہ مولانا اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببینہ وسلم پھر اٹھیں بن کر نقیبِ محفلِ امن و اماں پھر زمانے کے نئے ذہنوں پہ بھی چھا جائیں ہم عقیدت و محبت کے اسی ماحول میں ایک بار بارگاہ رسالت و نبوت میں حدیعے درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں پڑھیں باوہ سے بلند اللہ رمہ صلی اللہ سنکھ دینا شفیگنا مولانا مل جانا ماوانا محمد والی و اصحابی اجمعین صلات و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ شہر حیدر آبان میں اپنی نوعیت کا مرکزی میلات کمیٹی کے بینر پلے منقد ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہماری حاضری کا یہ دوسرا اتفاق ہے سب سے پہلے میں آپ تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کو بالخصوص مرکزی میلات کمیٹی کے تمام مہدہ داران ذمہ داران مخلصین موامنین آلی جناب نعیم صاحب جناب اقبال صاحب شاکر بائی اور ان کے تمام رفقہ آپ سبوں کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے ذکر حبیب کی یہ مجید سجائی ہے حضرات آج جب میں آپ کے حیدر آباد ائرپورٹ سے دیامگاہ پر آ رہا تھا تو اس بیج میں جناب شاکر صاحب نے آج کی تقریر کا عنوان بھی ہمیں عطا کر دیا میری کوشش ہوگی کہ اپنے دیئے ہوئے عنوان کے حوالے سے کچھ میں عرض کروں مجھ سے پیشتر پیر طریقت رابر شریعت نقبت المدرسین عمدت المحققین کی بے مثال پسیرت تفروز کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی تقریر سن کر آپ محضوظ ہو رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ حضرت بولتے رہے اور محصوبے تک سنتا رہا مگر مسئلہ یہ تھا کہ نعیم بھائی نے بڑا خرچ کر کے مجھ کو بلایا ہے سننے کے لیے نہیں بلایا ہے سنانے کے لیے بلایا ہے اس لیے مجھے بھی کچھ سنانا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ مسلمان بنایا ہے یہ آج کے ٹیرمولوجی میں اسطلاح میں اہل سنت کہتے ہیں ہم اور آپ اللہ کے فضل سے اہل سنت ہیں بولی ہے نا بولی ہے نا اہل سنت آئے ہیں ابھی موڈرن زمانہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ترقی والا زمانہ صحابہ سے لے کر اب تک اہل حق اہل سنت تھے اور قیامت تک اہل سنت رہیں گے مگر موڈرن زمانے میں کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا نہیں ہم اہل سنت نہیں ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں ہم آئل سنت نہیں ہیں آئل حدیث ہیں ہمیں حاجی عمراء صاحب بستی کے رہنے والے تھے ان کا ایک واقعہ یاد آیا وہ مسجد میں گئے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح سے اللہ اکبر دیکھا انہوں نے اس انداز نے پڑھ رہے ہیں تو وہ ہوگئے انہوں نے کہا اللہ اکبر سب لوگ یہ کون سا مسئل ہے یہ کون سا تیدا ہے یہ کون سی فقہ ہے یہ کون سا حصول ہے یہ کون سا دستور ہے تو انہوں نے کہا لوگوں نے گھر لیا کہے بتائیے یہ کس کتاب میں ہے کئی کسی کتاب میں نہیں کتاب میں جو صحابہ نے نماز اس طرح پڑھا تابعین نے اس طرح پڑھا اغواص نے اس طرح پڑھا ابدال نے اس طرح پڑھا اکتاب نے اس طرح پڑھا محدثین نے اس طرح پڑھا مفسرین نے اس طرح پڑھا اب زمانہ ترقی کر گیا ہے بھائی آپ لوگ جب ایسے پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ طرف تھی کر گئی کہیں نہیں بالے اس سے اچھا تو کوئی جگہ ہی نہیں سنی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا ہے محبت سے بولو سبان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث آئیں تو حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت ہے حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث ہیں ہم اہل سنت آئیں اب کچھ اگر یہ بولے ہم اہل حدیث ہیں حیدر آباد کی خوش عقیدہ مسلمانوں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جھگرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حدیث کہتے کسے ہیں سنت کہتے کسے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں حدیث پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے جو بہترین محقق مدرز میں آئے یہ بتائیں گے اللہ کے نبی نے جو کہا ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے اللہ کے نبی کے سامنے جو کہا گیا اللہ کے نبی جان بوچ کر خاموش رہے وہ بھی حدیث ہے کیا سمجھے محق نبی نبی نے جو بھی کیا سب حدیث ہے نبی کی زندگی کا ہر کام حدیث ہے نبی کی زندگی کا ہر عمل حدیث ہے مگر کیا نبی کا ہر عمل ہمارے لئے سنت بھی ہے تو ہمارے مولانا صاحب کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے نبی کا وہی کام سنت ہے جو نبی نے کیا ہے ہمیں بھی کرنا ہے وہی سنت ہے جو نبی نے کیا ہمیں نہیں کرنا ہے بولو وہ مصطفی بھی ہے اللہ کے نبی نے کس طرح بیٹھا اللہ کے نبی بیٹھتے تھے کس طرح ہمیں اسی طرح بیٹھنا ہے یہ نبی کی حدیث بھی ہے نبی کی سنت بھی ہے تھے اسی طرح ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے یہ نبی کی سنت بھی ہے نبی کی حدیث بھی اللہ کے نبی جس طرح روضہ رکھتے تھے ہمیں بھی اسی کیون پاگل ہے یہ بولے کہ نبی کی سنت ہے جان کو ٹھوٹکرے کرو تم بھی ٹھوٹکرے کرو نبی کو بولو یہ جان کو ٹھوٹکرے کیا تم بھی جان کو ٹھوٹکرے کرو بولو یہ نبی کی حدیث ہے وہ نبی کی سنت بھی ہے بول یہ زور سے بولو نبی کی حدیث ہے مگر نبی کی سنت نہیں اللہ کے نبی نے سراخہ کی گھوڑوں کی ٹاپوں کو زمین سے پکڑوا یا یہ نبی کی حدیث تو ہے نبی کی سنت نہیں اللہ کے نبی نے ابو جہلے کے لوہ دہن کو کھوے میں ڈال دیا پانی کا چسمہ اُبل گیا یہ نبی کی حدیث تو ہے مگر نبی کی سنت نہیں ہم نبی کی سنت پر عمل کر کے اہل سنت ہیں اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اہل حدیث ہیں لڑنے کی ضرورت نہیں چاند کو ٹکرے حدیث ہو سترہ کی بلندیوں سے اوپر چلے جاؤ مان جاؤں گا کہ اہل حدیث ہو اب اوچھ اہل کی مٹھیوں میں بنکر کریوں کی طرح تم بھی کسی گنگری میں جان ڈال کر کھرمہ پڑھوال مان لوں گا کہ اہل حدیث ہو بے فضل ہی تعالی سنت حدیث مصطفی پر عمل ہم کیا کریں حضرت آدم بھی نہیں کر سکتے نور بھی نہیں کر سکتے ابراہیم بھی نہیں کر سکتے موسی بھی نہیں کر سکتے ہمارے نبی کو رب نے وہ موجزات عطا کیے ہیں کہ نہ نبی سے پہلے کیا نہ نبی کے بات کیا اس لئے ہم سنت آئے آئے حدیث نہ کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ خیامت تک کوئی ہو سکتا ہے آئے 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 سبحان اللہ کہتے امام آزم کو حدیث نہیں آتی تھی سترہ حدیث امام آزم کو یاد تھی سنو آج لو بڑی پیاری بات امام بخاری کو تین لاک حدیث یاد تھی امام بخاری تین لاک حدیث کے حافظ ہو کر اہل حدیث نہ بن سکے اہل سنت رہے امام 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 حاکم دس لاک حدیث امام 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 سنت رہے اور تو حضرت معاملہ یہ ہے کہ بخاری شریف تو امام بخاری نے دو ہی جلد میں لکھی مگر بخاری کا ترجمہ کسی نے پانچ جلد میں کسی نے دس جلد میں کسی نے پندرہ جلد میں کسی نے تیس جلد میں کیا ہے تو یہ بخاری کا ترجمہ پڑھ کے کہتا ہے امام حدیث امام آزم کو حدیث نہیں آتی تھی سنیے قرآن کے بعد اس دنیا میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اصحل کتب بعد کتاب اللہ اصحیح البخاری سب سے صحیح کتاب زور سے بولیے سب سے صحیح کتاب بخاری شریف اور بخاری شریف میں سات ہزار سے زیادہ حدیثیں تقریباً بہتر سوئے اور اگر تقریباً مقرر حد کو حضف کر دو تو ساڑھے چار ہزار ہیں ان حدیثوں میں سب سے اوچے درجے کی حدیث وہ ہے جس میں امام بخاری اور ہمارے نبی کے درمیان بیچ میں صرف تین واسطے امام بخاری نے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زور شریف کیا سمجھے یعنی نبی سے سنا صحابی نے صحابی سے سنا تابعی نے تابعی سے سنا تابعی نے اور تابعی سے سنا امام بخاری نے سنیے اہل سنت کی خاموشی کو جہالت میں سمجھنا امام آزم کے علم حدیث پر حملہ کرتے ہیں امام آزم کو حدیث نہیں آتی تھی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے اور بخاری میں بھی سب سے اوچے درجے کی حدیث وہ ہے جس میں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان بیچ میں تین واسطے ہیں جنہیں سلاسیات بخاری کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا جنہیں سلاسیات بخاری سلاسیات بخاری کی تعداد بائیس ہے یعنی قرآن کے بعد سب سے اوچی کتاب بخاری اور اس میں بھی سب سے اوچے درجے کی حدیث سلاسیات بخاری جو بائیس ہیں ان بائیس حدیثوں میں گیارہ حدیث ہیں امام بخاری نے حضرت امام مکیب نے ابراہیم سے روایت کیا ہے جو ہمارے امام کے شاگرد ہیں امام آزم کے اوستا ہمارے امام آزم کے شاگرد ہیں امام بخاری کے اوستاز ہیں اور بقیانو حدیثیں بھی یا تو امام بخاری نے امام یوسف کے شاگرد سے امام محمد کے شاگرد سے امام زفر کے شاگرد سے بیان کی ہے بائیس حدیثوں میں انعیس حدیثیں امام بخاری کے شاگردوں کی روایت سے امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کی استاز کو تو سب کہتے ہیں میرا استاز بہت بڑا ہے ارے بڑا تو وہ شاگرد ہے جس کو استاز بول دے کہ تُو بڑا ہے ہمارے امامِ آزم کے استاز علمِ حدیث میں حضرتِ امامِ آم عشرائن کون حضرتِ امامِ آمش ایک مرتبہ انہوں نے امامِ آزم سے سوال کیا مسئلہ اس سوال کے جواب تو امامِ آزم نے جواب دے دی کہا اے ابو حنیفہ تم نے یہ جواب کہاں سے دیا امامِ آزم نے فرمایا آپ نے فلا دن حدیث بیان کی تھی پوری سنت کے ساتھ امامِ آمشی کی حدیث سنا دی ہے محبت سے بولیے سبان اللہ رزور سے بولیے نا آج میں علمی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ خاموش ہیں اور لاش تیئر جو میں ادھر ادھر بول رہا تھا آپ جاگے ہوئے ترے علمی بات بھی سنا گئی محبت سے بولیے سبان اللہ وہ رنگ بھی آتا ہے کہ ایک منٹ پر آپ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے مگر آج نعرے کا وقت نہیں ہے آج تو میں آپ کو ایمان کے تغفظ کی زمانت دینا چاہے تو محبت سے بولو سبان اللہ حضرت امامِ آمش نے دوشرا سوال کیا حضرت امامِ آزم نے جواب دے دیا پوچھا استاذ نے بولو ابو حنیفہ تم نے یہ جواب کہاں سے دیا کہاں آپ نے فلا دن فلا حدیث بیان کی تھی سنس سے سنا دیا اس طرح سے ستر سوالات کیے اور امامِ آزم ابو حنیفہ نے جواب بھی دیا تو اسی حدیث سے جو اپنے استاذ امامِ آمش سے سنا تھا زور سے بولو کہتے ہیں ہمارے امامِ آزم کو حدیث نہیں آتی اب امامِ آمش امامِ آزم کے استاذ فرماتے ہیں یا معاشر الفقرہ اے فقہِ اکرام آپ لوگ ڈاکٹر ہیں اور ہم لوگ کیمشٹ ہیں آپ کا کام دوا دینا ہے ہمارا کام دوا رکھنا ہے ہمارے پاس حدیث تو ہے مگر اس سے مسئلہ معلوم کرنا یہ تمہارا کام ہے فرض معلوم کرنا تمہارا کام ہے واجب معلوم کرنا تمہارا کام ہے سنت معلوم کرنا تمہارا کام ہے مکرو معلوم ہو تمہارا کام ہے گراہت معلوم کرنا تمہارا کام ہے استحباب معلوم کرنا تمہارا کام ہے انتم الاطبا حیدر آبا میں بڑی بڑی دکانیں ہیں نا دعویٰ کی بڑی ہے نا بھئی بڑا شاعر ہے آپ چلے گئے ہم کو بہت سخت مرض ہو گئے دعویٰ دے دو تو دعویٰ خانے والا کہے گا ہم ڈاکٹر نہیں ہیں ہر دعویٰ ہے مگر مرض کا علاج ہم نہیں کرتے وہ ڈاکٹر کے پاس جو یہی فرما رہے ہیں امام آزم کے استاد حضرت عامش کہ حدیثیں تو ہمارے پاس ہیں لیکن ہم سیادلہ ہیں کیمشت ہیں عطار ہیں دوہ ساز ہیں دوہ رکھنے والے ان کا علاج تو تم جانتے ہو محدثین کے بعض حدیثیں ہیں اس سے مسئلہ نکالنا اے فقہ یہ تمہارا کام ہے وَأَنْتَئِوْا الرَّجُلْ اَخَسْتَ بِكِلَتْ بَرْفَحِينَ اور اے ابو عنیفہ تم تو محدث بھی ہو تم فقیح بھی ہو اللہ نے تمہیں دوہ ساز بھی بنایا ہے اور ڈاکٹر بھی بنایا ہے وہ ہیں ہمارے حضرتِ امامِ آسو کہتے ہیں بھئی ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے حدیث کافی ہے ارے بھئی امامِ آمش کے پاس حدیث تھی امامِ بخاری کے پاس خود تین لاکھ حدیثیں تھی پھر شافیر مسئلہ کیوں بنے ہو کیا ضرورت تھی اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آقاِ کائنات فخرِ موجودات احمدِ مجتمع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ اے لوگو جب حاجی حج کے راتے سے جاتا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑے جب اس کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے اس وقت وہ جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ببول فرما لیتا ہے حاجی کی پہلی نظر جب کعبے پر پڑے جو دعا مانگے زور سے بولو جو دعا مانگے اب اس وقت کعبے پر نظر پڑی پہلی اس وقت ایک ہی چیز نہ مانگئے گا بھئی نظر پڑے اور مانگ لو تو الگ الگ دعائیں بیان کی ہیں ہمارے محدثین نے جامعے سے جامعے دعا ربنا آتی نفی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ اے اللہ دنیا میں حسنہ آخرت میں حسنہ آتا حسنہ آتا فرما دنیا کے حسنہ آتا فرما الگ الگ دعائیں مگر کتنی ہی جامعے دعا مانگئے کچھ نہ کچھ تو چھوٹ جائے گا ربنا آتی نفی الدنیا حسنہ دنیا میں اے اللہ ہمیں حسنہ آتا فرما آخرت میں قبر چھوٹ گیا چھوٹا کہ نہیں کسی نے کہا ایمان مانگو کسی نے کہا ایمان مانگو کسی نے کہا یہ مانگو اس وقت ہی چیز تو مانگنا ہے نبی نے تو فرما دیا نظر پڑے مانگ لو مل جائے کیا مانگنا ہے یہ نبی نے نہیں بتایا ایک آدمی آیا امام آزم ابو حنیفہ کے پاس یاد رکھنا کوئی بھی حیل حدیث میں لے جواب دے دینا قسم خدا کی تمہارے مقابلے میں نہیں آن سکتا ہے امام آزم سے پوچھا اے امام آزم اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کعبے پر نظر پڑ جائے اس وقت جو مانگو مل جائے کیا مانگیں ایمان مانگیں گے تو عمل نہیں عمل مانگیں گے تو ایمان نہیں دنیا مانگیں گے آخرت نہیں آخرت مانگیں گے دنیا نہیں دنیا آخرت مانگیں گے اور اس کے علاوہ بھی تو مانگنا ہے ہمیں اپنے لیے مانگنا ہے باپ کے لیے مانگنا ہے ماں کے لیے مانگنا ہے بیٹے کے لیے مانگنا ہے بھائی کے لیے مانگنا ہے باہن کے لیے مانگنا ہے معلوطی مانگنا ہے اسکارپیو مانگنا ہے کیا کیا مانگنا ہے بہت کچھ مانگنا ہے خدا ہی سروں مانگنا ہے کہیں سے مانگیں امام کیا مانگیں امام نے کہا کچھ مات مانگو زور سے زور سے کچھ مات مانگ کہا اللہ نے تو ایک چیز کی زمانت دی تھی نبی نے کہ جو مانگو مل جائے آپ کہتے ہیں مت مانگو وہ بھی کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کوئی ایک چیز مت مانگو جب کعبے پر نظر پڑے تو اللہ سے یہ مانگ لو اے اللہ جب تک میں ہر مائن میں رہوں میری ہر دعا قبول کر لے جب تک ہر مائن میں ہوں جو مانگو قبول کر لے ارے یہ مل گیا سم مل جائے گا اب اس کے بعد سوچ کر مانگو سوچ سوچ کر یاد کر کر کے مانو ایمان مانگو عمل مانگو عقیدہ مانگو صداقت مانگو عدالت مانگو شجاعت مانگو سیادت مانگو ریالت مانگو جو مانگنا مانگو کیا سمجھے حدیث جمع کرنے والے کو امام بخاری کہتے ہیں حدیث کے زخیرے کو محفوظ رکھنے والے کو مسلم کہتے ہیں ترمیزی کہتے ہیں ابو دعوت کہتے ہیں اور اس سے مسئلہ نکالنے والے کو امام عاظم کہتے ہیں ابو خانے والے اب ایک بات برسہ بیلے تذکرہ آگئی سنیے گا ارے زور سے سنیے گا وہ بھی اہل سنت کا امام تھا جس نے کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور اس پر بڑا باویلہ مشایا بہت سور مشایا ان لوگوں نے دیکھو ان برہلویوں نے ان سنیوں نے تو کعبے کو مدینہ کو کعبے سے بھی بڑھا دیا پہلے تو ایک ہی قبلہ تھا اب یہ قبلہ کا قبلہ بنا دیا کعبے کو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو یہ کعبے کا کعبہ کہاں سے نکالا تو اللہ حضرت نے کہا تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ارے کعبے کا کعبہ کیوں نہیں کہا سنو کعبے میں گیا ہم نے ایک رکت نماز پڑھی ہمیں ایک لاکھ کا سواب ملا مدینہ جائیں گے کیا ملے گا تو اللہ حضرت نے کہا ہمارے پیرے طریقت نے کہا نعیم صاحب نے کہا اقبال صاحب نے کہا شاکیر بھائی نے کہا حیدر آباد کے خوشہ پیدہ مسلمانوں نے کہا ارے کعبے میں گئے ہمیں سواب تو بہت ملا مگر ہم نے جب کعبے سے پوچھا اے کعبہ یہ بتا سواب تو بہت دیا ہے مگر ہمیں جنت میں جانے کا ٹکٹ دے گا کے نہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دے گا کے نہیں جانم سے آزادی کا پروانہ دے گا کے نہیں کعبے نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے سواب تو دے سکتا ہوں جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں دے سکتا سواب تو دے سکتا ہوں جانم سے آزادی کا پروانہ نہیں دے سکتا لیکن دب وہ حاجی کعبے سے چلا مدینہ کی جانب گمبہ دے خدرہ پر نظر پڑی تو گمبہ دے خدرہ کی رحمت بھری چھاؤں سے آواز آئی اے کعبے سے سواب لینے والے تمہیں کعبہ نے نجات کی گارنٹی نہیں دیا صفہ مروہ سے نجات کا پروانہ نہیں ملا پروہ مینہ سے نجات کا پروانہ نہیں ملا حجرِ اسواب نے نجات نہیں دیا تمہیں صفہ مروہ نے نجات نہیں دیا مقامِ ابراہیم نے زمانت نہیں دیا حقیم سے زمانت نہیں ملی جنت میں جاؤ گے اس کا پروانہ کعبت اللہ نے نہیں دیا نظر جو پروانہ کعبے نے نہیں دیا وہ گمبہ دے خدرہ دے رہا ہے گمبہ دے خدرہ پر نظر پڑی تو رسول کی رحمت نے پکار کر کہا منظرہ قبری واجابت رہو شفاہ دیو ملغیان عبیر عبیر میرے میرے زوزے باق پر پڑ گئی جس نے میرے قبرے کی زیارت کر لی مجھل نصیبہ لی اللہ کے نبی کی حدیث یاد کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا میں نے بات کو دوسرے سمت میں مولا تھا کہ کعبے پر جب حاجی کی نظر پڑ جائے جو مانگو مل جائے یہی نہ بتایا تھا اور بولیو نبی یہی نہ بتایا تھا اور امام آزم نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا مانگو کہ سب مل جائے کیا مانگو سب مل جائے مگر مان لو کعبے پر نظر پڑی اور کوئی فرطے جذبات میں روتا رہ گیا کچھ نہ مان سکا کوئی گارنٹی ملی کچھ ملا نہیں بولو ملا نبی نے کہا کعبے پر نظر پڑے جو مانگو مل جائے نہیں مانگو نہیں ملے اب سنو ہم سنیوں نے کہا حاجیوں آؤ شاہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ وہ ہے نظر پڑے مانگو تم ملے گمبہ دے خضرہ وہ ہے نظر پڑے مانگنے کی ضرورت نہیں نبی نے کہا نظر پہ لئی جنت دے دیا کعبے میں مانکہ جاتا ہے مدینے میں مانگن ہو جاتا تھا خود دیتے حاجیوں آؤ شاہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے زہور سے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اور سمجھا دیں زور سے بولی ہے اور سمجھئے گا گمبت خضرہ کعبہ میرے آقا کا گمبت خضرہ کعبے کا کعبہ فتح مکہ کا موقع ہے اللہ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں بلال بلال کھڑے ہو جاؤ بلال کھڑے ہو جاؤ آزان دے دو جاؤ کعبے میں آزان دے دو بلال کھڑے بلال سنتے نہیں آزان دے دو کیا یا رسول اللہ سوال ہے مسئلہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بلال تیری زندگی کی یہ پہلے آزان نہیں اس سے پہلے تو نے کتنی آزان ہے دی ہے مسئلہ نہیں آج پوچھ رہا ہے کہا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے جب بھی آزان دیا وہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا آج پہلی آزان ہے کہ وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے پوچھا کونسا مسئلہ کونسا مسئلہ جو نہیں ہوا آج ہو رہا ہے کہا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے کہا آزان دی مدینے میں آزان دیا بدر میں آزان دیا اوقھر میں آزان دیا خیبر میں آزان دیا جہاں بھی میں آزان دیتا تھا میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا حیدر Abad کے مسلمانوں بتاؤ کہ دنیا کا مواصر کہیں بھی آزان دے چہرہ کدھر ہونا چاہیئے حیدر Abad کا مواصر آزان دے چہرہ کعبے کی طرف بینگلور کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف چننئی کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف نئی دلی کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف بومبے کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف انڈیا کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف پاکستان کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف مشرق کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف مغرب کا موزین آزان دیتا ہے چہرہ کعبے کی طرف بلان لکھا ہے یا رسول اللہ میں نے مدینے سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف بدرے سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف خندق میں آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف خیبر سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف مشرق سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف مغرب سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف شمال سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف جنوب سے آزان دیا چہرہ کعبے کی طرف یے رسول اللہ لیکن آج یہ پہلی آزان ہے دنیا کا موزن آزان دے چہرہ کعبے کی طرف ہو لیکن اگر کوئی موزن کعبے میں آزان دے تو اپنا چہرہ کدھر کرے گا اگر کوئی موزن کعبے سے آزان دے تو اپنا چہرہ کدھر کرے گا اب تک میں آزان دیتا تھا کعبے کی طرف دیتا تھا پیلال کی پہلی آزان ہے جو کعبے میں دینے جا رہا ہوں کعبے سے دینے جا رہا ہوں اس لیے آج یہ سوال پیدا ہوا کہ کعبے میں آزان کدھر زمو کر کے کدھر چہرہ کر کے دو نبی نے جواب دیا اے بلال ساری دنیا سے آزان دیتے تھے چہرہ کعبے کی طرف کرتے تھے کعبے سے آزان دے رہے ہو اپنا چہرہ اپنے نبی کی طرف کر لو ہماری طرف کر لو اس لیے کہ ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ تیرے نبی کے چہرہ نبوت ہے چہرہ رسالت حاجیو حاجیو آؤ آئین سنت کا خیدہ سنو بخاری پڑھنے سے ایمان نہیں آتا اگر بخاری پڑھنے سے ایمان آجاتا اور بخاری پڑھنے سے ایمان کیا آئے گا بھئی بخاری میں کیا پڑھے گا اللہ کے ربی نے زمین پر کھڑے ہو کے چاند کو ڈو ٹکرے کیا یہی تو پڑھئے گا تو پڑھ کے مسلمان بنوگے ابو جہل نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کیا نہیں دیکھا تھا اس نے تم کہتے ہو حدیث پڑھ کر ہم مسلمان ہیں ابو جہل نبی کو دیکھ کر مسلمان نہ بن سکا کیا نہیں دیکھا تھا اس نے اللہ کے نبی کا بچپن دیکھا نبی کی جوانی دیکھی نبی کا سفر دیکھا نبی کا حضر دیکھا نبی کی خلوت دیکھی نبی کی جلوت دیکھی نبی کا اجہلہ دیکھا نبی کا اندھیرہ دیکھا ہم سن کر مانتے ہیں اللہ کے نبی نے چاند کو ڈو ٹکرے کیا ابو جہل دیکھ کر نہ مان سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا کہ نبی کے پڑھوس میں رہنے کے باوجود ایمان نہ نہ سکا اور ہیدر آباد کے مسلمانوں یہ تمہارا مقدر ہے کہ نبی کو بھی نہیں دیکھا نبی کا زمانہ بھی نہیں دیکھا نبی کے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا اور اب آپ نے تو اکثر نے مدینہ کی گلیاں بھی نہیں دیکھی ہیں کمبت خضرہ کی سورہری جالیاں بھی نہیں دیکھی ہیں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے مگر اللہ نے آپ کو وہ عقیدہ عطا کیا ہے وہ ایمان عطا کیا ہے کہ اگر نبی کے ناموں اس پر کمبت خضرہ پر کوئنگلے اٹھا دے تو ہیدر آباد کے مسلمان اپنے خون کا آخری خضرہ کی رانہ گوارہ کرے گا کمبت خضرہ پر کوئنگلے اٹھائے یہ گوارہ نہیں کرے گا جانتے دیں گے کمبت خضرہ کی آپ نے اٹھنے نہیں دیں گے ایمان کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہے پڑھنے سے نہیں ہے ایمان کا تعلق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت بنایا اور یہ اللہ کا غضب ہے کہ اللہ نے تمہیں غیر مقلد بنایا اہلِ حدیث تو بر نہیں سکتے ابھی ہمارے روم میں بھیجا تھا شاکر بھائی نے کون صاحب نے دیکھیں نام میں بھول گیا بھائی صاحب شریف صاحب شریف اشرفی صاحب انہوں نے کہا حضرت یہ لوگ یہاں کیوں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی اس کی بات تو ان سے پوچھئے نا یہی سوال تو میں نے بھی کیا تھا دلی کے ایک جنسے میں کہ ہم اہلِ سنت والجماعت اعیمِ کرام فرماتے ہیں امامِ عاظم فرماتے ہیں کہ مردوں کو نمازیوں پڑھنی ہاتھ کے نیچے باننا ہے اور عورتوں کی نمازیں کے سینے پر باننا ہے اللہ کا حکم ہے سنو فیخِ حنفی یا قرآن کا ترجمہ ہے یا مصطفیٰ کا عمل ہے اللہ تعالی نے فرمایا عورتوں کے لیے کہ اے عورتوں تمہیں اپنے حسن کو خوبصورتی کو چھپانا ہے کیا حکم اللہ کا ہے عورتوں کو کیا حکم ہے خوبصورتی کو چھپانا ہے اس لیے امامِ عاظم فرماتے ہیں کہ ان کو سینے پر ہاتھ باننا ہے اپنے حسن کو چھپانا ہے مگر آپ لوگ جو پڑھتے ہیں آپ پر تو کونسی چھپاتے ہیں یہ سوال کیجئے ان سے اسلام لوجیکل مذہب ہے پاگلوں کا مذہب نہیں فیخِ حنفی میں تو لوجیک ہے عورتیں خوبصورتی کو چھپا بھئی آپ لوگ کیا چھپاتے ہیں یہ سوال کیجئے گا اور میں کبھی آؤں گا تو جواب آپ سے مانگوں گا ان سے پوچھ کے بتا دیجئے گا بھئی تم کیا چھپاتے ہیں سنیے میرے امام کا مقام آقائے کائین حلتیں فخر موجودہ جناب احمد مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاد فرماتے ہیں یہ حدیث بھی کسی اور میں نہیں بخاری شریف میں کتاب التفسیر بابو تفسیر سورت الجمعہ حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہیں سورہ جمعہ کی آیتوں پر گفتگو ہو رہی جس میں یہ بتایا گیا کہ اے صحابہ تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے پھر ایمان والے یا الحکون اس کے الفاظ ہیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے ایمان والے ہیں جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے محبت سے بول یہ سبحانہ زور سے بولو زور سے بولو یہ صحابہ کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ صحابہ تو موجود ہیں اور صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بعد کون لوگ آئیں گے ان کے بارے ہم بتایا یہ صحابہ کے بارے میں نے ان کے بارے آنے والے کے لئے تو اللہ کے پیارے ربی نے حضرت سلمان فارسی کی جانبی اشارہ فرقے فرمایا کہ لَوْ كَانَ الْإِمَانِ اِنْدَا سُرَيَّا لَنَعَلَهُ رَجْلٌ مِّنْ قَوْمِهَا اُولَائِ کہ اے صحابہ اگر ایمان یہ سرئیہ ستارے کے پاس بھی ہوتا تو سلمان فارسی کی قوم کا ایک مرد اسے وہاں سے بھی لے آتا تمام محدشین کا لگ بگ اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی شان میں لے اس لیے کہ اہل فارس میں ان کے جیسا علم والا کوئی نہیں آیا اس وقت تک کہتے ہیں امام آزم کو سب سے زیادہ ڈنگ تو ابلیس نے آگا ہے اس سے بڑا تم بھی نہیں آج سکتے ہو آج بھارت میں اگر ایمان ہے اسلام ہے پوری دنیا میں میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں کتابوں کی بات تو جان نہیں دیجئے ان کی عظمت ان کی ریفر ان کی بلندی اپنی جگہ ابھی ابھی یہ جون کی آج چوبیس تاریخ ہے دو مئی کو دو ہزار تیرہ دو مئی کو سیریہ کی سرزمین پر ایک بہت بڑا واقعہ پورا آنے معلوم ہے آپ نہیں جانتے ہیں جانیے گا کیسے آج تو پورا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ تو یہودیوں کے پاس ہے ہم نے دس جون کو ویکی پیڈیا پر جب دیکھا اس کی تفصیل ویکی پیڈیا آپ جانتے ہوں گے اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہیں دس جون کو دیکھا اور پندرہ جون سے اس میں ایک عبارت تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ یہ شام میں جو امریکہ کے سپورٹ سے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ جو دنگا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو یہ غیر مقلدین ہیں اب تک لیبیا کی سرزمین پر کرنل مامر قضافی کے قتل کے بعد جو وہاں غیر مقلدین کی حکومت بنی پیٹالیس سو صحابہ اکرام تابین اعظام اولیاء اکرام کہ مزارات کو ڈھا دیا گیا ہے مسمار کر دیا گیا ہے ابھی سیریا میں صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی کہ مزار کو ان لوگوں نے شہید کیا دو مئی کا واقعہ ہے یوٹیوب پر جا کر کے آپ اس کی پوری تصویر دیکھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا پر اس کا پورا ڈیٹیل ہے صرف مزار کو ڈھایا ہی نہیں قبر کو خود بھی ڈالا ویکی پیڈیا والا لکھتا ہے کہ قبر کو جب خودا گیا تو اس میں سے صحابی رسول حجر ابن عدی کی لاش اسی طرح سے نکلی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی دکھ لکھی گئی اور اسے غیب کر دیا گیا دس تاریخ کو یہ مضمون میں نے ویکی پیڈیا پر پڑھا اور پندرہ تاریخ کو یہ عبارت کہ لاش نکلی اسے غیب کر دیا گیا یہ ہٹا دیا گیا ہے کیا سمجھے آپ دین کے یہ ٹھکے دار مدینے والے آقا کے ترجمان نہیں ہیں امریکہ کے بددینیت کے ترجمان ہیں آج یہ وہی کر رہے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے آج پوری دنیا میں اگر دہشت ہے قسم خدا کی اسی بھارت میں ایک بھی دہشت گرد نہیں دیسا کھا سکتے ہو جو بزرگان دین کے ماننے والوں کے گروپ سے تعلق رکھتا ہو خاجہ موین الدین کا چاہنے والا ہو اس لیے کہ ہم پموں پر اتخاذ نہیں رکھتے ہیں ہندوستان میں میں نے کبھی کہا تھا اس بات کو یاد رکھنا کہ اس بھارت میں خزنوی بھی آیا تھا اور اسی بھارت میں شہاب الدین خوری بھی آیا تھا اور اسی بھارت میں میرا خاجہ بھی آیا تھا فرق اتنا ہے کہ خوری اور خزنوی تلوار لے کر آیا تھا میرا قریب نماز قرآن لے کر آیا تھا خزنوی کی تلوار سے نہیں قریب نماز کے قرآن سے اسلام پھیلا آج یہ کہتے ہیں کہ بھارت صباح ہو جائے گا ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا سو برس ہوگے کہتے ہوئے کہ نسم لوگی تو مر جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کتنا دن ہوگیا وہ لیے ایک سو برس مگر آج بھارت بھی ہے بھارت کا مسلمان بھی ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اسپین سے سبق حاصل کرو وہاں کا مسلمان ختم ہو گیا اگر ڈاکٹر اقبال سے کی روح سے ہمارا کانٹیکٹ ہوتا تو میں کہتا ہے اقبال تمہیں کہنے میں غلطی ہو گئی اسپین اسپین بن سکتا ہے اندلوس اسپین بن سکتا ہے فرانس اسپین بن سکتا ہے مگر ہندوستان اسپین نہیں بن سکتا اسپین کا مسلمان برا تھا بدعمل تھا ہندوستان کا مسلمان بھی برا ہے بدعمل ہے مگر اسپین کی بدنصیبی یہ تھی کہ اسپین کو بچانے والا کوئی غریب نماز نہیں تھا مہبوب الہی نہیں تھا خطب الدین بختیارے کاکی نہیں تھا ہم بھارت کے مسلمان خوش نصیب ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کی عزمتوں کی حفاظت کرنے والا خاجہ بھی ہے خطب الدین بھی ہے مہبوب الہی بھی ہے اور مقدم سننانی بھی ہے اولیاء کی جماعت ہے ہم ڈوب سکتے ہیں اولیاء کا صدقہ ہمیں نہیں ڈوبنا دے گا ان کی نسبت ہمیں ختم نہیں ہونے دے گا محبت سے بولیے زور سے عقیدت سے اس لیے میں نے جو بات کہی تھی اسے یاد رکھنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت بنایا زور سے بولو زور سے جی لگا کے محبت سے اللہ نے ہمیں کیا بنایا اہل سنت بنایا ہمارا ایمان بھی بے مثال ہے اور ہمارا امن بھی بے مثال ہے زور سے بولو جی لگا کے